دیکھتی آنکھوں اور سندے کانوں کو امار سلیم کا سلام ناظرین آج ہم موجود ہیں محمد عبداللہ حمید گل صاحب کے ساتھ جو کہ تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کے بانی ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے ہمارے لئے عزاز کی بات یہ ہے کہ یہ سابزادے ہیں جنرل حمید گل صاحب کے تو بقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ سر آپ سے ہمارا سب سے پہلے سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف ازادی مارچ کے لئے آ رہے ہیں آپ کی اس پر ذاتی رائے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے وہ بڑے ایک میرے خیال میں پائے کے سیاستدان ہے ایک عالم ہے اور ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے بہت بڑا وسیع بلوچستان میں ایک اے پی کے اندر ان کی بہت میرے خیال میں ایک اچھی سرنکھ ہے اور ساتھ ہفتہ سندھ میں بھی ان کا اور پنجاب میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی ان کا اثر رسوخ ہے اس سے مبرہ کہ جو برزی آج بول دیا جائے لیکن یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں بڑے ارسا حکومت کے اندر رہے ہر حکومت کے ساتھ ان کا ایک اچھا سلسلہ رہا اور میرے خیال میں یہ تو ہر سیاستدان کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہوتا ہے اور وہ رائٹ انہوں نے ایک سائز کیا اپنا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں دو وجوہات ہیں ایک وجوہات یہ ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں حکومت کی وہ پولیسیز جو ابھی تک شاید ابھی تک عوام و ناس میں نہ پہنچ پائی اور جو پہلے نوے دن کے اندر ہونا چاہیے تھا جو بتایا گیا تھا بہت ساری میرے خیال میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ باتیں ایکسیس کی گئیں تھیں کچھ ایسے وعدے کر دیئے گئے تھے جو شاید ان کو وقت لگے گا بائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ میرے خیال میں وزیر آزم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ان کا اس انداز میں ساتھ نہیں دے رہی جس طرح سے وہ خواہش رکھتے ہیں حضیر آزم صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کافی دفعہ جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئیں ان کی کیابنٹ کے اندر اور یہ نشانی اس بات کی ہے کہ کہیں کوئی خرابی تھی جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے آستین کے اندر بہت سارے ایسے میرے خیال میں لوگ موجود ہیں جو ان کے لئے باعث سے راحت نہیں ہے تو ان کو اپنی ٹیم کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے مولانا فضل و رحمان کے متعلق جو ذات کے حوالے سے ان کی میرے خیال میں جو بات چیت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ان کی سیاست کے اوپر ان کی جو ایک ایڈیالوجی ہے نظریہ ہے اس کے اوپر وہ اعتراض میرے خیال میں کوئی بھی کر سکتا ہے وزیر آزم صاحب ان پہ اور مولانا ان پہ کر سکتے ہیں باقی آئین پاکستان اور قوانین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے پور امن احتجاج جو ہے وہ کسی بھی خاص و عام کا پاکستان کے حوالے سے وہ حق رکھتا ہے محفوظ اب اس بات کے لیے کہ آزادی کس چیز سے تو یہ ہمیں میرے خیال میں جاننا ضرور بھی ہے کیونکہ آزادی کیا اس نظام سے آزادی ہے کیا جو ہم اقوام عالم کے کئی ممالک ہیں جو طاقتور ہیں کیا ہم ان کے سعی ازادی چاہتے ہیں اور کیا ہم اس نظام سے آزادی چاہتے ہیں کیا صرف مقصد حکومت سے آزادی ہے کوئی بھی حکومت آئے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو وہ عمران خان صاحب کی ہو وہ نواز شریف صاحب کی یا ذرداری صاحب کی یا کسی اور کی عوام اس سے صرف خیر مانگتے ہیں اپنے معاملات کے لئے وہ روٹی کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے روشنی کا مسئلہ ہے اور حفاظت کا مسئلہ ہے عدالت کا مسئلہ ہے کفالت کا مسئلہ ہے یہ وہ بنیادی ستون ہیں جو ایک معاشرے کے لئے ضروری ہوتے ہیں میرے خیال ہے کہ ابھی تک حکومت وقت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں وہ اس میار کے اوپر نہ اتر پائی اور کچھ شاید ہمارے ہاں عوام بھی بہت جلدی کی توقعات رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ پانچ اشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی اور جو ایک کروڑ نوکریوں تھیں جو کہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا انہیں ایک کروڑ نوکریوں میں سے بیس لاکھ نوکرییاں پچھلے سال تک مل جانے چاہیئے تھیں ایک سال کے کیونکہ اگر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو فیلحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً بہت سارے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے دوسری طرف جو ہے وہ آ جائیں تو گھروں کی بات کر لیتے ہیں تو دس لاکھ گھر جو ہے پچھلے سال لوگوں کو مل جانے چاہیئے تھے کیونکہ پانچ لاکھ پچاس لاکھ گھر ہیں تو اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو دس لاکھ گھر جو ہے وہ فی سال کے حساب سے بن جائیں گے لیکن بہرحال یہ وقت کی بات ہے میں اس بات میں نہیں کہتا تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں فیلحال نہیں آ رہی ہیں جس کی بنیاد کے اندر اگر مولانا آتے ہیں اور ابھی تک تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا میری بھی ان سے بات ہوئی ہے میں نے ان کو دو باتیں کہیں ہیں آپ ریاست کے اداروں کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ ادارے ہم سب کی امانت ہے بلکل اور ہم سب کی جو ہے وہ زینت ہے بلکل اداروں کو ضعف نہیں پہنچانا چاہیے اور ادارے بہت مشکل سے بنتے ہیں کسی بھی قوم کا یہ ایک بہت بڑا اساسہ ہوتا ہے اس لیے جو سیاست ہے آپ ریاست کو نہ گرائیں سیاست کو بے شک گراتیں وہ آپ کا حق ہے جی اموری حق ہے اگر آپ کے پاس اتنا نمبر ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے اتنی عوام و ناس آپ کے ساتھ اگر ہے یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے اگر موجودہ حکومت ہر دل عزیز ہے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر خطرہ کیوں دلکل پھر آج کیا وجہ ہے کہ تمام اخبارات ٹاک شوز الیکٹرونک پرنٹ میڈیا مولانا فضل الرحمن کی کیوں بات کر رہا ہے اگر وہ اہم نہیں ہے تمام گارمنٹ کی مشینری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کی مطلق کیوں بات کر رہی ہے اگر وہ کوئی احسیت ہی نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور وجوہات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ غاہر ہے میرے خیال ہے کہ چاہد ذاتی رنجش بھی کہیں موجود مولانا فضل الرحمن کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر جو ہے وہ اتحاد میرے خیال میں ایک ہمیں کشمیر کے اوپر اتحاد دکھانا چاہئے لیکن کیا یہ بات صرف ہم اوپوزیشن سے ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ مظفرہ باد جب جلسے پہ گئے وزیراعظم صاحب تو پھر بلاول بھٹو صاحب کو بھی لے جاتے شہباد شاہ شریف صاحب کو بھی لے جاتے مولانا فضل الرحمن کو بھی اے این پی کو بھی دیگر جماعتوں کو یعنی جو اوپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو لے کے جاتے تو کشمیر میں کیا زبردست ایک مستحکم پیغام ہندوستان کو بنا واشگاف انداز میں جو ہے وہ ملتا لیکن ایسا نہیں ہوا وزیراعظم صاحب امریکہ جانے سے پہلے امریکہ جانے کے بعد یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں خطاب سے پہلے خطاب کے بعد کشمیر کے دو لخت ہونے سے پہلے کشمیر اور کشمیر کے دو لخت ہونے کے بعد کیا کوئی آل پارٹی کانفرنس منقد ہوئی کیا حکومت نے کوئی ایسا فورم کریئٹ کیا کوئی ایسا سیمینار منقد کیا جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بولایا جاتا تو اگر ان کی طرف سے کوئی کوہتائیاں ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی میرے خیال میں کافی کمزوریاں موجود ہیں یہ وقت اتحاد کا ہے یہ وقت ذاتیات اور اپنی ذاتی پریجیڈیسز کو جو اسبیات ہیں ان کو بالائے تاک رکھے میرے خیال میں ہمیں ملک کے لئے کھڑے ہونا چاہیے کشمیر کے اوپر مٹی بند جیسے ہوتی ہے اتحاد چاہیے اسے مبرہ کہ مولانا صاحب کو یا عمران صاحب کو ایک دوسرے سے آپس میں کوئی وہ معاملات ہیں یا کسی بات کے اوپر ان کو اختلافات ہیں لیکن کشمیر کے اوپر اتحاد میرے خیال میں یہ وقی ہے ضرورت ہے ٹھیک موسیقی 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 موسیقی